میرے دوستو یہ دورڑا گاؤں ہے یہ دورڑا گاؤں لاشٹ بورڈر کا گاؤں ہے یہاں سے پاکستان کی سرد صرف پچاس کلومیٹر دور ہے لیکن بورڈر کے گاؤں دورڑا کے اندر نرندر موزی صاحب نے جو وکاس کیا ہے وہ ایک تاریش گواہ ہے یہاں 44 ویلیج ہے چمالیس گاؤں ہیں سب مسلم میجوریٹی ہے یہاں پہ ایک غریبستان تھا نہ روڈ تھا نہ لائٹ تھی نہ پانی تھا کانگریس کے راج میں کچھ نہیں تھا نرندر موزی صاحب کے راج کے اندر آج یہ غریبستان کو گلستان بنانے والے ہمارے نرندر موزی صاحب ہیں کیونکہ یہاں پہ ایسی ہستیاں تھی جو پردہ نشی ہو گئی جو پنڈیت جوالان نہرو بھی یہ بورڈر کے گاؤں میں آیا ہوا تھا لیکن نرندر موزی صاحب ایک چھوٹے تھے آدمی یہاں گھومتے تھے اور یہاں سروے کرتے تھے کچھ تیس سال پہلے اس ٹیم میں کہتے تھے کہ یہ علاقے کے اندر اگر میں جیون میں کچھ بنا تو یہ گاؤں کو ورڈ لیول پہ لاؤں گا تو آج یہ گاؤں ایک گلستان بنا ہوا ہے غریبستان سے گلستان بنا ہوا ہے ہمارے نرندر موزی کی بدولت ہے یہاں کے بغر ایڈوکیسن کے لوگ ہیں لوکل ورکر کے لوگ ہیں مایارو لوگ ہیں یہاں مالداری لوگ ہیں یہاں صبح سے شام تک سو روپیہ نہیں ملتا تھا آج ایک ایک آدمی اونٹ گاری کے اوپر ایک ہزار روپیہ آٹھ سو روپیہ دو ہزار روپیہ کماتا ہے یہاں پہ کسی کو وکاس کے بارے سے کچھ معلوم نہیں تھا آج چھوٹے رہو کے بڑے تک ہر آدمی وکاس کی ایک لہر پائدہ کر کے بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ یہ چھوٹا سا گاؤں ہے دورڑوں کا جہاں پہ دو سو گھروں کی آبادی ہے اسے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں یہ گاؤں کے اندر آج ایٹی ایم بھی ہے یہاں پہ دسویں کلاس تک بچوں کی سکول ہے دسویں کلاس تک بچوں کا سکول ہے ہنڈرڈ پرسن سوچالیہ بنے ہوئے ہیں ہنڈرڈ پرسن دوسرا وکاس ہوا ہے روڑ فار لائنڈ بنے ہوئے ہیں اور یہاں پہ وکاس کی درشتی اگر دیکھو تو لاشٹ بورڈر کے گاؤں کے اندر دھوڑا گاؤں ایک سرحد کا سنتری راجہ سائی کے ٹائم سے آج دن تک گنا جاتا ہے اور آج بھی سرحد کے سنتری کے طریقے میاں حسین گلبیک صاحب مشہور ہیں لیکن ان کے ساتھ تعلق راج نیتی کے نہیں تھے دوستی کے تعلق تھے لیکن آج یہ پورے تعلقات انہوں نے ایسے بدل دیئے کہ آج چھوٹے بچے سے ہو کے بڑے تک کا بڑا آدمی بھی وکاس کے ایک لہر پر کھڑا ہوا ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ نرہ منتر اور مقدی صاحب جو ہے وہ مسلموں سے دور رہتے ہیں لیکن یہاں پہ کونسے دوسری راجعہ کے لوگ رہتے ہیں یہاں بھی تو مسلمان ہیں فورٹی فور ویلیج ہے میجورٹی مسلمانوں کی ہے لیکن مسلمانوں کی آبادی کے اندر آج وکاس کی ایک لہر ایسی پیدا کی ہے جہاں پہ چالیس ہزار لیٹر کی دھوڑوں کے اندر ڈیری ہے جس کے اندر ہزاروں لیٹر دوس ہوتا ہے اور وہ ڈیری نرہ در موتی صاحب کی بدولت ہے ہر وکاس کے کام کے اندر ہر چیز یہاں بنا کے دینے والے ہمارے نرہ در موتی صاحب ہیں میں ایک مسلم ہوں آپ کہو گے کہ مسلمان اتنی نرہ در موتی کی کیوں تعریف کرتا ہے میں تعریف کرنے کے لائق نہیں ہوں وہ ہستی ایسی چشمدید ہے جس نے کر کے بتایا ہے آج ہندوستان کے اندر دیکھو تو کہاں سے کہاں تک پہنچے ہیں تو یہ نرہ در موتیس کی بدولت ہے لیکن میرے پیارے دوستو آگے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر